جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان چکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی آپ کا شکریہ دعا کر سکوں ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ریڈیو انانسر نے اپنے مہمان سے جو ایک کروڑ پتی شخص تھا پوچھا زنگی میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس چیز میں محسوس ہوئی وہ کروڑ پتی شخص بولا میں زنگی میں خوشیوں کے چار مراحل سے گزرا ہوں اور آخر میں مجھے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ میں آیا سب سے پہلا محللہ تھا مال اور اسباب جمع کرنے کا لیکن اس محللے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے مطلوب تھی پھر دوسرا محللہ آیا قیمتی سامان اور اشیاء جمع کرنے کا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس جیس کا اثر بھی وقتی ہے اور قیمتی جیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک پرقرار نہیں رہتی پھر تیسرا محللہ آیا بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کا جیسے پوٹبال ٹیم خریدنا کسی ٹورسٹ ریزارٹ وغیرہ کو خریدنا لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کرتا تھا چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویلچئرز کا خریدنے میں حصہ لوں دوست کی بات پر جب میں فوراں ویلچئر خرید کر دے دی لیکن دوست کا اسرار تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ویلچئر ان بچوں کے حوالے کر دوں میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ چلا وہاں میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں دیں میں ان بچوں کے چہروں پر خوشی کی عجیب چمک دیکھی میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جی بھر کر مزا کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک سپورٹ پر آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے حقیقی خوشی کا حساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک نے میرے پیر پکڑ لیے میں نے نرمی کے ساتھ اسے پیر چڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتا ہوا میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہا میں نے جھک اور اس بچے سے پوچھا کیا آپ کو کچھ اور چاہیے اس بچے نے جواب دیا اس نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کر آیا بلکہ میری زنگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا اس بچے نے کہا میں آپ کے چہرے کے نکوش کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ جب میں جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب سے کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں